بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہی نستعین رسیم السوق کا پیغام لے کر حضرت خدمت ہے ایک بلکل مختلف نوعیت کی ایک گفتگو کریں گے ایک ہوتا ہے کتابوں کے ذریعے سے دین کو سیکھنا ایک ہوتا ہے صوفیہ کے ذریعے سے دین کو سیکھنا اس کو یوں کہہ لیجئے کہ ایک ہوتا ہے علومِ ظاہری کا حاصل کرنا اور ایک ہوتا ہے علومِ باطنی کا حاصل کرنا علومِ ظاہری بلکل مختلف چیز ہے اور علومِ باطنی بلکل مختلف چیز ہے حالانکہ اہلِ نظر دونوں میں تطبیق کرتے ہیں اہلِ نظر جو صوفیہ ہیں جو علومِ باطنی کے ماہر ہوتے ہیں وہ بھی اپنے دلائل انہی آیات اور انہی روایاتِ احادیثِ طیبات سے اخذ کرتے ہیں لیکن جو علماءِ ظاہر ہوتے ہیں ان کی رسائی باطن تک نہیں ہوتی باطنی علوم تک نہیں ہوتی تو بس وہ جتنی ان کی رسائی ہوتی ہے وہ اس کو اتنا ہی سمجھ باتے ہیں لیکن علماء تو خیر علماء ہیں میں ان کی تو پیر کی دھول بھی نہیں ہوں وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں میری باطن سے ہرگز بھی علماء کو کم سمجھنے کی جرت نہ کی جائے کیونکہ نہ یہ میرا مقصد ہے اور نہ اس میں ہمارے لئے خیر ہے علماء کو کم سمجھنا کم تر سمجھنا بیکار سمجھنا یا آپ اگر تھوڑے بہت علوم باطنی آپ کے اوپر کھلنے لگے ہیں تو آپ علماء ظاہری کو بیکار چیز سمجھنے لگیں بس یہی تباہی کے اسباب ہیں یہ تباہی کے اسباب ہیں علماء ہمیشہ ہمارے سروں کے تاج تھے آج بھی ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ رہیں گے اس لئے میں کہتا ہوں آپ چاہے جو بھی بن جائیں علماء کے دامن کو نہیں چھوڑنا ہے خیر بہرحال میں اپنے ٹاپک پر رہنا چاہتا ہوں یہ بات ضروری تھی اس لئے میں نے وضاحتاں درمیان میں آرز کر دیا علماء ظاہری اور علماء باطنی یہ دو قسم کے حضرات ہوتے ہیں اب چونکہ علماء تو علماء ہیں ان کی تو ہم بات ہی کیا کریں وہ تو بڑی ہستی ہوتے ہیں لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں دین کی کوئی بھی کتاب پڑھنے کا شوق ہوتا ہے یا دین کی کتابیں متعلق کرنے کا شوق ایسے لوگ آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی کتابیں پڑھی ہیں دکھو یہ میری لائبریری دکھو اس میں اتنی کتابیں لگی ہیں میں نے اتنی ساری کتابیں پڑھ ڈالی ہیں سب کو پڑھائی جی میں نے اور سب کا یوں اور وہ لیکن جب تک علوم باطنی منکشف نہیں ہوتے اس وقت تک علوم ظاہری کی وہ گہرائی آدمی حاصل نہیں کر پاتا اسی کے لئے ہمارے مشاہد کا طریقہ یہ تھا کہ وہ بڑی بڑی اسناد حاصل کرنے کے بعد خانقہوں کی طرف رجوع کیا کرتے تھے ذکر کے حلقوں ذکر کی محافل کی طرف رجوع کیا کرتے تھے اللہ معاف کرے اب تو وہ دوری ختم ہو گیا اب ہمارے یہاں تو یہ رواج ہے اگر کسی کے اوپر بڑا غلبہ ہے اسلاح حقاق کے میری تو زیادہ زیادہ وہ سند لینے کے بعد سال بھر کے لئے جماعت میں چھلا جاتا ہے بس وہ بھی سمجھتا ہے میں علامہ ہو گیا اور دنیا والے تو اسے پتہ نہیں فرشتہ یعظم سمجھنے لگ جاتے ہیں پھر سال لگانے کے بعد تو اس کو پتہ نہیں کتنا بڑا علامہ سمجھنے لگتے ہیں چاہے اس کے پاس صلاحیت کا نام کچھ ہو یا نہ ہو بس اس کا سال لگیا جماعت میں تو وہ بہت بڑا علامہ بن گیا یہ عجیب بات ہے پتہ نہیں کیا ہے ہمارے اکابر کا تو یہ تھا کہ سالہ سال کے لئے خانقہوں میں جا کر پڑ جاتے تھے اور اور وہ جو ہم اپنے کو جو کچھ سمجھنے کا مزاج ہے نا اس پر وہ گھسہ لگاتے تھے اور نتیجہ یہ ہوتا تھا ہے کہ ہم کچھ ہو گئے ہیں یہ کچھ ہو گئے ہیں کہ وہ نکالتے تھے وہاں کی دیازتوں کے دیگے سے حضرت رائی پوری حضرت مولان عبد الرحیم صاحب رائی پوری رحمت اللہ علیہ یہ خانقہ ہوا کرتی تھی رائی پور میں حضرت مولانا عبد القادر صاحب رائی پوری رحمت اللہ علیہ وہ کہیں جا رہے تھے اور وہاں سے گزرنا ہوا ان کا جب انہیں معلوم ہوا کہ یہاں کوئی شیخ رہتے ہیں کوئی اللہ والی حسنی یہاں رہتے ہیں تو انہوں نے سوچا چلو تھوڑی دیر ملقات کر کے چلو اللہ والوں کی نگاہیں بڑی پہنی ہوتی ہیں لوگ ان کے اسیر ہو جاتے ہیں اللہ والوں کی زبانوں سے نکلنے والے الفاظ کے اسیر ہو جاتے ہیں ان کی اٹھنے والی نگاہوں کے اسیر ہو جاتے ہیں لوگ حضرت مولانا عبدالقادر صاحب رحمت اللہ علیہ رائے پور میں حضرت عبدالرحیم صاحب رحمت اللہ علیہ کے خدمت میں پہنچے اور ان کی نگاہوں کے اسیر ہو گئے جا کہیں اور رہے تھے اب کہیں نہیں جانا ہے کہا حضرت یہیں قیام کرنا چاہتا ہوں کون ہیں؟ عالم ہیں مولانا صاحب ہیں بڑی ہستی ہیں اس وقت میں کوئی موبائل کے ساتھ تھوڑے بخاری شریف پڑھتے تھے لوگ اس وقت تو زہد و تقوی پایا جاتا تھا طالب علموں کے اندر بھی آج تو ہمارا ہی کچھ پتا نہیں ہمیں جب وہاں پہنچے حضرت یہی رہنا چاہتا ہوں رہ لو اپنے کھانے اور قیام کا انتظام کر لو چھیک ہے حضرت باہر نکلے جہاں گھوڑے بندھتے تھے وہاں ایک گوشت صاف کر کے اور واپس آگئے ہیں کہا حضرت میں نے قیام کے لیے فلا گوشت خالی کر لیا ہے اس کو صاف کر لیا ہے اور تعام کے لیے میں نے ایک درخت دیکھ لیا ہے اس کے پتے کھا لیا کروں گا حضرت نے فرمایا کہ پتے کھانے کی نوبت تو نہیں آئے گی ہمارے مہمانوں سے جو کھانا بچ جائے کریں وہ تم کھا لیا کرو یہ دور وہ نہیں تھا کہ وہ مربع مسلم کھا رہا ہے آدمی اور پھر بھی کہہ رہا اس میں تو نمک کم ہو گیا اس میں تو ہمیشتے دھو گئے اس میں تو بنانا ہی نہیں آیا یہ وہ دور نہیں تھا اس وقت کا دور تو ایسا تھا کہ اگر کچھی مل گئی کچھی کھالی اور پکی مل گئی اس کو کھا لیا اور اللہ کا شکر عدی کر لیا تو جو ٹکلے بچ جاتے تھے جو کھانا بچ جاتا تھا وہ جیسا بھی بچتا تھا جتنا بھی بچتا تھا جلی بھونی روٹی جیسی بھی بچ جاتی تھی اسی سے گزارہ کر لیتے تھے بڑی ریاستیں کی بڑی مجاہدے کیے بارہ سال تک وہیں پڑے رہے پھر اللہ نے یہ کرم فرمایا اللہ نے پھر یہ کرم فرمایا جس پر نگاہ پڑ جاتی تھی وہ ولی اللہ بن جاتا تھا جس پر نظر پڑ گئی وہ اللہ والا بن گیا ایک شخص آیا اس سے پوچھا کون ہے تو حضرت جی میں تو فلانہ ہوں اس نے اپنی برادری کا نام لے کر کہا حضرت جی میں تو فلانہ ہوں میں برادری کا نام اس واقعے کو سناتے وقت اس لئے نہیں لیتا کہ جو اس برادری کے لوگ ہوں گے وہ محسوس نہ کریں تو کیا حضرت جی میں تو فلانہ ہوں کیا نام تیرا حضرت جی نام والی ذات تو اللہ کی میرا نام تو فلانہ ہے اچھا حضرت کو اس شخص کے یہ آجیزی بہت پسند آئی ورنہ ہوئی کہتا جی میں تو فلا شخص ہوں اور تھوڑا سا قد انچا کر کے کہتا حضرت میں تو فلا شخص ہوں اور صاحب فلا گاؤں کا پردھان ہوں اور وہاں کا چودرین ہوں اور اتنا کھیت میرا اتنا اتنا بھیگے کا کھیت ہے میرا اور میں اتنا بڑا مالدار یہ ایسی باتیں کرتا تو کیا لے کر جاتا ٹھیک ہے بھائی تمہیں اپنی مالداری میں مصرہ ہو ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو اپنی علق ملق کا تعرف کراتے ہیں اللہ والوں کے ارے وہاں تو جا کر بتاؤ حضرت میں تو آپ کے جوتوں کی خاک ہوں وہ پوچھیں کون ہے تو کان سے آئے ہو جا کے کہتو حضرت کچھ بھی نہیں ہوں بس آپ کے جوتوں کی خاک ہوں وہاں جا کے بتاتے ہیں جی میں تو فلاں گاؤں کا فلاں چودری فلاں گاؤں کا فلاں گاؤں کا فلاں پردھان ہوں اور بڑا لمبا چڑھا کاشتکار ہوں بڑی فیکٹری چلتی ہے اور بڑا مالدار ہوں اور بڑی مہنگی سی کار میں آیا ہوں یہ پھر جیسا جاتا ہے ایسے ہی واپس آ جاتا ہے کچھ نہیں لے کر آتا ہے اس سیدھے سادھے انسان نے یوں کہا حضرت نے پوچھا کون ہے تو اجی حضرت جی میں تو فلانہ ہوں پوڑی عجیزی سے کہا کیا نام تیرا حضرت جی نام والی ذات تو اللہ کی میرا نام تو فلاں ہے اچھا حضرت کو یہ عجیزی بہت پسند آئی اور حضرت اس سے یہ بات پوچھ کے اور چلے گئے جب واپس آئے پھر دوبارہ یہی پوچھا کون ہے تو یہ تو تو کرنا اس علاقے کی مقامی زبان ہے وہاں ایسے بولتے ہیں تو حضرت نے پوچھا کہ دوبارہ سے کون ہے تو حضرت جی میں تو فلانہ ہوں اچھا کیا نام تیرا حضرت جی نام والی ذات تو اللہ کی میرا نام تو فلانہ ہے بہت آلہ حضرت کو اس کی عجیزی اتنی پسند آ رہی تھی کہ جب ادھر کو جاتے تھے کون ہے تو اور ادھر سے آتے تھے کون ہے تو کیا نام تیرا بار بار اسی کو پوچھتے تھے بالآخر یہ ہوا حضرت تحجد میں آئے وہ سامنے پڑ گیا وہ بندہ اس سے پھر تحجد میں پوچھا کون ہے تو حضرت جی میں تو فلانہ ہوں اچھا کیا نام تیرا حضرت جی میرا نام والی ذات تو اللہ کی میرا نام تو فلانہ ہے حضرت نے فرمایا چل جا حضرت کی اس چل جا میں اللہ جان ہے کیا کرشوہ چھپا ہوا تھا اس چل جا میں ہی ولایت لے کر چلا گیا ایک دن میں ولی اللہ بن کر چلا گیا لیکن یہ نگاہ کیسے ملی یہ نگاہ کیسے ملی ہم چومن دیگر نے اس کہنے سے نہیں بنی بلکہ یہ نگاہ بنی وہاں جو بارہ سال تک جو ریاضتیں کی تھی وہاں جو وہ مجاہدے کیے تھے وہاں جو مشقتیں اٹھائیں تھی بھوکے رہے سردی مرے سردی بڑی غضب کی ہوتی ہے میں تو ایک سال رہا وہاں سردی دیکھی اللہ بڑی لا قابل برداشت سردی پہاڑوں کا علاقہ بلکل قریب جو ہوتا ہے وہاں سے تھوڑی سی دوری پر شروع ہو جاتا ہے وہاں نہر نالے بمبے انہوں نے اس گاؤں کو گھیرا ہوا ہے بڑی سردی رہتی ہے میں تو ایک سال کی سردی مجھے تو گزارنا بڑا مشکل ہو گیا اور جبکہ الحمدللہ میرے پاس ساری سہولتیں تھیں میں سہولتوں کے دور میں گیا تھا حضرت مولانا تو انگریزی دور کے آدمی ہیں لحاف بھی نہیں تھا رات کو اڑنے کے لیے ہمام کی بھٹی پر تاپتے رہتے تھے تھوڑی دیر کے لیے سونا چاہتے تھے تو صف میں اس طرح سے لپٹ کر لیٹ جاتے تھے پیر بھی کھلے ہیں سر بھی کھلے ہیں بھلا وہاں نید آ رہی ہے جب سردی رکتی نہیں تھی پھر جا کر ہمام کی بھٹی پر بیٹھ جاتے تھے ایسے پوری سردی گزرتے تھے ایسی ریاضتیں اٹھانے والے پھر ان کو اللہ ایسی زبان دیتا ہے کہ وہ کہتے ہیں چل جا اور اس چل جا میں اس کا کام ہو جاتا ہے اب جا رہے ہیں کیا کون ہے تو عجیب میں فلان راؤں کا پردھان ہوں اچھا کیا نام تیرا عجیب میرا نام فلانا 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 ڈاکٹر انجینئر مولوی مفتی علامہ سارے القاب بتا دیتا ہے سارے القاب بتا دیتا ہے اور پھر چاہتا ہے کہ یہ میرے لئے دعا کر دیں یہ میرے آج حکومت سازی کا عمل تھا ووٹ کی کاؤنٹنگ ہو رہی تھی ایک ایک صاحب کچھ بیچ رہے تھے وہ اس سے دعا سلام رکھتے ہیں نام عام تو مجھے پتا نہیں کیا نام ہے ان کا کہنے لگے دیکھو اتنی دعائیں ہوئیں پھر بھی یہ ہوا میں نے کچھ بھی نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہوا تو میں لگتا ہے کچھ ہو گیا میں نے تو کچھ بھی نہیں ہوا قلبی حکوم را اللہ ہی تھا آج بھی حکوم را اللہ ہی ہے قلبی حکومت اللہ ہی کی تھی آج بھی حکومت اللہ ہی کی ہے یہ تو کٹ پتلیاں ہیں اللہ کی کٹ پتلی بدلتی رہتی ہیں جس کو اللہ چاہتا ہے تخت پر بٹھا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اس کے نیچے سے تخت کو کھیچ لیتا ہے میں نے اس کو کہا کہ لوگوں نے دعائیں کی آپ کہہ رہے تبدیلیاں کر کے کتنوں نے دعائیں کی کہ میں اب تک نماز نہیں پڑھتا تھا آج سے نماز کے لئے میں توبہ کرتا ہوں نماز نہیں چھوڑو گا کتنی عورتوں نے کہا کہ اب تک ہم حجاب نہیں کرتی تھی آج سے حجاب کریں گی اب یا اللہ تخت کو بدل دے کتنوں نے کہا کہ اللہ اب تک ہم جوا کھیلتے تھے اب نہیں کھیلیں گے اب تک ہم سود کا کام کرتے تھے اب نہیں کریں گے شراب پیتے تھے اب نہیں پییں گے اب تو استخت کو بدل دے کتنے ایسی کتنی مثالیں لا سکتے مسجدیں کل بھی ویران پڑی تھی مسجدیں آج بھی ویران پڑی ہیں پھر کہتے ہو کہ ہمیں بڑی دعائیں کی کونسی دعائیں کی بھائی کونسی دعائیں کی جوہے کہ میدانوں میں بیٹھ کر دعائیں کی شراب خانوں میں بیٹھ کر دعائیں کی اپنی عورتوں کو سود والوں کے پاس ان کے آفیسوں میں بھیج کر دعائیں کی یہ بڑی دکھتی رگ ہے بڑی دکھتی رگ بڑی بے حسی ہو گئی ہے بڑی بے حسی ہو گئی ہے اللہ ہمیں معاف فرمائے بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اپنی زندگیوں کو تبدیل کرو اور اس پر نہ اترا ہو کہ میں نے اتنی کتابیں پڑھ دیا اصل چیز یہ ہے کہ جو بھی میں نے دو کتابیں پڑھیں یا بیس پڑھیں کسی استاذ سے پڑھیں یا اپنے طور پر متعلق یہ اندر کتنی اتری اور یہ اندر اتارنے کے لیے ریاضتیں کرنی پڑتی ہیں ان کو اندر اتارنے کے لیے لمبے لمبے اذکار کرنے پڑتے ہیں علم کی بات دیکھو میری بات کو جو لوگ ذکر کرتے ہیں ان کو زیادہ سمجھ آتی ہے میری بات اور جو ذکر نہیں کرتے وہ مجھے اگنور کر کے چلے جاتے ہیں سنا دیکھا چلے جائے چلو یا بول بھی بتانے جا کریں لیکن جو ذکر کرتے ہیں ان کے دل میں میری بات سمجھ میں آتی ہے وہ کہتے ہیں یہ آپ کی بات دل میں آتی ہے یہ میری زبان کا کمال نہیں ہے یہ آپ نے جو ریاضتیں کر رکھی ہیں نا دروشی پڑھ پڑھ کے یہ اس کی ورکتیں ہیں آپ کو لگتا ہے میری زبان کا کمال ہے نا ایسا نہیں ہے میں تو ہوئی گناہگار اللہ مجھے معاف فرما دے یہ میری زبان کا کمال بلکل بھی نہیں ہے یہ آپ نے جو ذکر کر کر کے اپنے دل کی کھیتی کو سرسبز و شاداب کر رکھا ہے یہ اس دلے دلے آباد کی ورکتیں ہیں اس لئے عزیزو اس پر نہیں اترانہ ہے کہ میرے پاس کتنا علم ہے میں فلان بہت بڑے عالم کا صحبت یافتہ ہوں جن عالم کی آپ نے صحبت اٹھائی ہے وہ تو بڑے عالم تھے آپ کیا ہیں سوال تو یہ ہے وہ تو بڑے آدمی تھے یا بڑے آدمی ہیں سوال یہ ہے آپ نے ان سے کیا لیا آپ نے کچھ لیا یہ بس اسی پر اتراتے رہ گئے میں تو فلا بزر کے ساتھ میں چاہ پیتا ہوں کیا اس کو کافی سمجھ لیا آپ نے میرے دوستو دین کو سمجھنے کے لیے ذکر کیا جائے ذکر کیا جائے اور ریاضتیں اٹھائی جائیں نفل روزے رکھے جائیں کھانے میں کچھ کمی کی جائے سونے میں کچھ کمی کی جائے بولنے میں کچھ کمی کی جائے فالتو فنڈ کا گھومنے فرنے میں کمی کی جائے ہاں اپنے کو تھوڑا سا یقصو بنانے کی کوشش کی جائے اور اس یقصویت میں ملنے والے خالی وقت کو اللہ کے ذکر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے عظیم و شان مشغلے میں اس کو لگایا جائے پھر دیکھو آپ کا دل کیسے آباد ہوتا ہے کیسے آباد ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں آپ کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں لوگ کہتے ہیں آپ کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں سر کے اوپر سے جاتی ہیں ذرا دروشی پڑھو کچھ دن دروشی پڑھو پھر میری بات سنو انشاءاللہ میری بات سمجھ آئے گی میری بات سمجھ آئے گی بعض لوگ کہتے ہیں آپ کی اردو اتنی ٹوٹی فوٹی اردو بولتے ہو ہمارے بلے ہی نہیں پڑتی ہے ایسی بیکار اردو اب یار آپ فصیح لوگ ہو میں تو ویسے ہی ہوں خاما خاما والا کوشش کرتا ہوں کہ ٹھیک ٹھاک سے الفاظ بولو جو صحیح الفاظ ہو لیکن کم علم ہونا چکے تو اس لیے ہو جاتی ہیں کچھ کو تہیاں اللہ مجھے معاف فرمائے آپ بھی دعا کر دیا کرو میری معافی کے لیے اللہ مجھ سے عفید فرما کر میرے دل کو ہدایت کے نور سے منور فرما دے اللہ اخلاص کا قبال اتا فرما دے اس لیے عزیزو بہرحال یہ بات جیازتیں اختیار کرو ذکر کسرس سے کرو درود اور سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے پڑھو عاشقوں کی طرح پڑھو عاشقوں کی طرح دیوانے بن کر درود اور سلام پڑھو دیوانے بن کر درود اور سلام پڑھو شبلی رحمت اللہ علیہ ایک وقت کے بزرگ تھے ان کی خدمت میں آ پہنچیں انہوں نے کھڑے ہو کر ان کا اکرام کیا اور پیشانی پر بوسا دیا لوگوں نے کہا یہ تو دیوان ہے سارے لوگ اس کو دیوانہ کہتے ہیں آپ نے اس کو اتنا اکرام کیا ہے اس کو بوسا بھی دیا ہے کھڑے ہو کر استقبال بھی کیا ہے اپنے پرابر میں بٹھا بھی لیا ہے کہا میں نے کچھ نہیں کیا میں نے وہ کیا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ خواب میں انہوں نے ایسا دیکھا ہوگا انہوں نے اس کا ذکر کیا تو شبلی کو دیوانہ کیوں کہا لوگوں نے میں تو چاہتا ہوں آپ بھی دیوانے ہو جائیں اور اگر آپ کوئی بات ٹھیک نہ لگے تو آپ میرے لئے کہہ دیں کہ اللہ کرے میں اللہ ورسول علیہ السلام کے عشق و دیوانہ ہو سارے دنیا مجھے چاہے دیوانہ سمجھے لیکن اللہ کرے وہ دیوانگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی دیوانگی ہو اللہ کرے نعمت نصیب ہو اللہ کرے نعمت نصیب ہو اللہ کرے نعمت نصیب ہو مزرگوں دنیا دو دیکھتا ہوں میں لوگ اپنے مال کے چھن جانے کے غم میں پاگل ہو جاتے ہیں مر جاتے ہیں اٹیک آجاتے ہیں مال زیادہ مل جاتا ہے خوشی میں پاگل ہو جاتے ہیں اٹیک آجاتا ہے مر جاتے ہیں دنیا تھوڑی سی چھن جاتی ہے دماغ چل جاتے ہیں یار ہم سے آگے تو وہ ہی نکل گئے انہوں نے اپنی دنیا کو سب کچھ سمجھاتا تو اس دنیا کے لئے پاگل ہو گئے ہم نے اللہ کو اپنا مالک حقیق کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شفیع عظم سمجھائے اپنے آقا و مولا سمجھائے اللہ اللہ ہماری سے ایک رات بھی دیوانگی کے ساتھ نہ گزری ہماری سے ایک رات بھی اللہ اور رسول علیہ السلام کی محبت میں نیند نہ اولی یہ کیسا عشق ہے عشق کے معاملے میں دنیا والے ہم سے آگے نکل گئے انہوں نے جس کو اپنا سب کچھ سمجھا اس کے لئے عمر بھی جاتے ہیں اٹیک ان کو آ جاتے ہیں پاگل ہو جاتے ہیں وہ دیوانے ہو جاتے ہیں ان کی وہ آل فال بکنے لگ جاتے ہیں اور ہم نے جس کو سب کچھ سمجھا اپنا آقا و مالک اور مولا اور حقیق ایک خالق سمجھا جس اللہ کو اس کے نام پر ایک دن بھی ہماری نیند نہ اولی اس کے رسول علیہ السلام جس کو ہم حبیب اللہ تسلیم کرتے ہیں جس کو ہم رسول اللہ مانتے ہیں جس کی عظمتوں پر ہمارا سب کچھ بار بار ہمیشہ کے لئے نسلن بعد نسلن قربان ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم اس حبیب علیہ السلام کی یاد میں کتنی بار ہماری آنکھیں چلکی ہیں اگر نہیں چلکی ہیں تو وہ دنیا دار لوگ ہم سے آگے نکل گئے بھلے ملعون چیز کے لئے ہی نکلے جس چیز سے انہوں نے دل لگایا اس چیز میں وہ ہم سے ہم سے زیادہ آگے نکل گئے ہم نے جس چیز سے دل لگایا یا لگانا چاہیے تھا ہم اس کا حق ادا نہ کر سکیں یہ کتنا بڑا فرق ہے دنیا داروں میں اور ہم میں کتنا بڑا فرق ہے یہ کتنا بڑا فرق ہے کاش کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات کاش میں سمجھا سکوں اپنی بات کو یا رب میں میری بات کو سمجھا دے جو مجھے سنتے ہیں اللہ ان کے دل میں میری بات کو داخل کر دے اور وہ سمجھ سکے میری بات کو برحال کم کہنا زیادہ سمجھنا میرے اس پیغام کو دیوانے کی بڑا سمجھ کر ہی سہی لیکن اس کو قبول کیا کرو سچ جانو یہ باتیں بہت قیمتی ہیں یہ باتیں بہت قیمتی ہیں مگر یہ باتیں قدردانوں کے لیے قیمتی ہیں اور بہت قیمتی ہیں یہ تو اللہ کی طرف سے کچھ ہو گیا میں یوٹیوب پر آ گیا ہے برنا تو یہ باتیں کہاں تو میں کہہ پاتا کہاں آپ سنتے ہیں بڑے بڑے سنانے والے بیٹھے ہیں بڑے بڑے اللہ والے بیٹھے ہیں لیکن شاید مجھے سنانے کا موقع نہ میکنے آپ کو تو مل ہی جاتی ہیں کہیں نہ کہیں سے لیکن مجھے سنانے کا موقع نہ میکنے ہمارے اس پیغام کو ساری امت تک پہچایا کرو کہ یہ خوبصورت صدقہ جاریہ ہے جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ مجھے سنانے والے بیٹھے ہیں